موسیقی موسیقی تو اچھا نہیں ہوگا مرت آپ کو جان لے گا وہ لیکن آپ جانتی ہیں آنٹی بہت زیادہ کرز ہو چکا ہے آپ کا اب اور نہیں بس جاتے وی لک کر دیجیگا موسیقی 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 تمہارا باپ یہ نہیں کب آئے گا امی مزار کر رہے ہیں کیا آپ مزار کریئے کیا واقعی سیریس ہےمی آپ کو تو خوشی سے رکس کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر جلا گیا آرام کریں ایسے نہیں کہتے بیٹا باپ کے بغیر گھر نہیں ہوتا امی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا حد ہو گئی ہر میں کیا کروں دیکھیں آپ اس حال میں بھی بابا کیلئے تنی پریشان ہو رہی ہیں ہاں مگر نور تو بہت خوش ہوگی جھوم رہی ہوگی اس وقت وہ کیوں خوش نہیں ہوگی تمہارے بابا کی تمیزیوں سے تو وہ بہت تنگ آ چکی تھی بیٹا یعنی میں تو یہ کہہ رہی تھی جیسے آپ نے کہا نا اگر گھر میں باپ نہیں ہوتا تو کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا بابا کی ہونے کی باوجود کتنی باتیں بنائیے لوگوں نے اب دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہوتا ہے مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو میرا خون کھولنے لگتا ہے جو جا کے کام کرو اپنا قسم سے آپ کی جگہ ہوتی نا میمی تو یہ باتیں ہرگز نہیں بھولتی اب یہ جو کچھ بھی میں نے سنا ہے اللہ نہ کرے کہ علینا صاحبہ کو پتا چلے اگر سنات صاحب کے بجائے اللہ نہ کرے علی صاحب نکل آئے تو پھر کیا ہوگا سوچا ہے تو بہر ہاں دیکھئے گا ضرور جس طرح سے آج بابا کو نکالا گیا نا کل ہم ہوں گے ہائے اللہ الماس نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک دن ایک آفت آتی ہے دوسرے دن نہیں مصیبت آ جاتی ہے اور نور تو ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہے امانت ہے ہائے اس کا مجھ کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا لیکن میں کروں کیا سوچو حفیظہ کسے کال کر رہی ہیں ایک منٹ ہیلو سالیہ صاحبہ کیسی ہے ٹھیک ٹھاک ہے پوچھنا یہ تھا کہ کل رضیہ صاحبہ کے گھر پرگرام ہے نا ہدھ ہے اللہ انکو اپنے پرگراموں کی پڑی ہے اس وقت بس ہم ساتھ میں چلتے ہیں نا ہم نے کہا تو تھا کہ میں نہیں آنگی لیکن میرا وہاں آنا ضروری ہے کچھ بھی ہو جائے چلیں پھر کل ہی ملتے ہیں خدا حافظ یہ کیا تھا امی یار ٹھیک ہے علی یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک ہی دن میرے انکل کو اور تو اور نازان صاحبہ کو سب کو ایک ساتھ ہی نکال دیا وہ دونوں مجھے شیطان کی طرح دیکھ رہے تھے مرد بھی کہہ رہا تھا کہ زہد صاحب کو سزا دی ہے تم نے کیا یہ سب بس اتفاق ہے سب کو اچانک کام پڑ گیا جسے جو کہنا کہے وہ اور مجھے بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تم نے ٹھیک نہیں کیا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں آپ کسی سے بھی ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کونی اخصان نہیں پہنچا پائے گا تو میں فکر مت کرو میرے انکل کیا کبھی واپس نہیں آئیں گے مرد بہت اداس ہے سوچ سوچ کر رو رہا ہے کہ بابا نے تائے کو سزا کیوں دی جس نے جو بھی کیا ہے اسے اس کی سزا ملے جی اور آنٹی میں کسی سے انتقام لینے نہیں آئی علی انکل الگ ہے ان سے میری نراز کی میرا اپنا معاملہ ہے لیکن نازان صاحبہ اور آنٹی کو میں کس چیز کا الزام دوں آنٹی ایک زخمی مال اور ہم نے انہیں زخمی کیا جیسے ایک زخمی شیرنی اپنے بچے کے لیے لڑتی ہے تمہاری آنٹی بھی مجھ سے ایسے ہی لڑ رہی ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی میں انہیں بے رحم سنگ دل انسان سمجھتی ہوں لیکن ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی میں انہیں الزام نہیں دوں گی اپنے ساتھ ہونے والی ہر چیز کے لیے تمہیں الزام دوں گی صرف تمہیں لیکن تمہیں سزا کون دے گا تم کب اپنی سزا بھگ دو گیا تم تو سب کو سزا سناتے ہو اپنا وعدہ کب پورا کروگے تم علی جواب دو مجھے اپنا وعدہ کب پورا کروگے کب طلاق کا معاملہ حل ہوگا بتاؤ علی کہا ہے تمہارا وعدہ وعدہ پورا کر دیا ہے میں نے یہ لوں یہ کیا ہے جو وعدہ کیا تھا کل ادالہ جائیں گے ہم دونوں کھوٹ کی طرف سے نوٹس ہے یہ موسیقی 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 چلو آجاؤ گاڑی تیار ہے صبح پا خیر بھائی میں بزی ضرور ہوتا ہوں مگر میری نظر تم پر بھی ہے تم گھر سے بھاگ سکتی ہو مگر میری نظر سے بلکل بھی نہیں بھائی 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 کچھ نہیں امین نائلا کو ڈراب کرنے تم جاؤ گے ضرور امین تم افسے اس کے ڈرائیور ہوگے اور روزانے سے بک اینڈراب تم ہی دو گے سمجھے مگر بھائی اگر مگر کچھ نہیں جب تک میں کچھ نہ کہوں ایسے ہی چلتا رہے گا چلا تم دنوں جاؤ فر پڑھائی پہ دی ہندو رہتی آت سے چلانا جی بلکل نور مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کل رات میں بہت نشے میں تھا اور بہت سی غلط باتیں کی لیکن ان باتوں کا تم سے تعلق نہیں میں لی سے کہہ رہا تھا اور بس بس کرو یہ بات اب ختم کرو ٹھیک ہے کم از کم تمہیں یہ تو پتا چلا کہ میں شرمیندہ ہوں تم تیار ہو شاید کہیں جا رہی ہو چلا ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں نہیں تو میں تو شاہر جا رہی ہوں لیکن نور علماس کے پاس جا رہی تھی تم نے یہی پتایا تھا میں تمہیں ڈروپ کر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بھی شکریہ نور خیر یہ تو ہے نا سب کہاں جا رہی ہے تم علی صاحب کے ساتھ وہ میں شہر کی طرف جا رہی تھی مرد کے لئے کچھ چیزیں چاہیئے تو شہر جا رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی صاحب چلو زیادہ دیر نہیں کرو آپ کہاں جا رہی ہیں آنٹی ملنے جا رہی ہوں میں کسی سے ملنے جاؤ تم بھی جاؤ خدا حافظ گوڈ مارننگ میری پیاری بچی امی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں علی نور کو اس وقت صبح صبح لے کر کہاں گیا ہے اور آخر وہ دونوں اس وقت جا کہا رہے ہیں میں نے بھیجھ رہے پیٹا اسے کوئی ضروری کام تھا مرد کی وجہ سے دیڑ نہ ہو جائے میں نے کہا علی کے ساتھ چاہ دی جاؤ امی ایسا نہیں کرے یہ بلکل بھی چھیک نہیں اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں اپنے شور پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کسی کے ساتھ بھی بھیجھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ نہیں کہوں گے ٹھیک ہے تم بس اپنی خوبصورتی کو خراب مت کر خوش رہا کر میری خوبصورت بھی تھی امی آپ اتنے خوش کیوں ہے صبح صبح آج واقعی خوبصورت صبح ہے موسم گرم ہو رہا ہے باہر آ رہی ہے دیکھو اچھا لگ رہا ہے نا چلو میں تمہیں اسپاہ لے چلتیوں جیسے بچپن میں تمہیں لے کے جائے کرتی بھی چلو نا پلیس چلو چلیے چلیے چل تمہارے ساتھ سینان نے کوئی بتتمیزی تو نہیں کھی نا بتاؤ مجھے وہ صرف مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کتی دفعہ بتا چکی ہوں تمہیں ایسا ہے تو چہرائے کیوں ترہا ہوا ہے کیا ہم طلاق لینے والے اس لیے آنٹھی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی دیکھا نہیں تم نے تمہاری عادت ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط ہی سمجھتی ہو تم غلط سمجھ رہی ہو شاید غلط سمجھ رہی ہوں ایسا ہے کیا دو منٹ پہلے ان پہاڑوں میں سنسان سڑک پر ان بدماشوں نے مجھ پر حملہ کیا اچانک سے تم پدہ نہیں کہا سے آ جاتے ہو اور انہیں بھاگنے بھی دیتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں تمہیں مجھے دوبارہ وہ سب یاد پر دلا میں اس بار میں بات نہیں کرنا چاہتی ہو پرنہ قسم کھاتی ہوں گاڑی سے اتر جاؤں گی یہ تو اچھا ہے میرا ہی فائدہ ہے اس میں ہم ادالہ جو نہیں پہنچ پہیں گے لیکن میں قسم کھاتے ہو سکون مل گیا نا ہاں سکون مل گیا اچھا ہوا آپ کو سباہ آدھا کیا بہت اچھا لگا امی ہاں سب کچھ بہتر ہو جائے گا میری بیٹی دن بر دن سب کچھ بہتر ہوتا جائے گا ویسے امی اور کتنے دنوں تک آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی رہیں گی ہاں ہاں تو اب تم اپنی امی سے تنگ آ گئی ہو بڑی تو ہو گئی ہو لیکن میرے لیے ہمیشہ چھوٹی سی بچی ہو میں ہمیشہ تمہیں سی درہ سمال ہوں گی میری چاہ گسم سے کتنی خوشی کی بات ہے نا حفیظہ کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور یہ بتاؤں آج کل کیا چل رہا ہے تمہارا بیٹا فوج سے واپس آ گیا اللہ کا شکر ہے آ گیا اور کیا بتاؤں بس کام ہی کام ہے ارے نور میری بھتی جی آئی وی گاؤں تو تمہیں یاد ہے نا نور آئی ہوئی ہے مجھے کیسے یاد نہیں ہوگی وہ تو مجھے بچپن سے ہی بہت پیاری لگتی ہے بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے نور ماں باپ کا زیادہ پیار نہ مل سکا اسے اس کا نصیب اچھا ہو افسوس ہوتا ہے اس کے لیے دیکھو نا دیکھتے ہی دیکھتی اتنی بڑی ہو گئی اور خوبصورت بھی ماشاءاللہ مہنتی بھی ہے بہت شادی کے لائک ہو گئی ہے تمہاری حیدر کی عمر کی تو ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے جب ہم گاؤں میں تھے تو وہ دونوں ایک ساتھ سکول جایا کرتے تھے حیدر جب چھوٹا ساتھا جب سے ہی کہتا تھا میں نور سے ہی شادی کروں گا دراصل میرا بھائی بھی حیدر کو بہت پسند کرتا تھا اللہ ان کے درجات بلند کرے حیدر کے اوپر ان کے بہت ایسان آتے ہیں ویسے حیدر کر کیا رہا ہے آج کل میں نے سنا تھا اس کے منگنی ہو رہی ہے لیکن شاید ہو نہیں سکی ارے مت پوچھو حفیظہ آج کل کے دور میں شریف لڑکی ملنا بہت ہی مشکل ہے سب بہت چلاک ہیں آج کل حیدر کے مطلب کی لڑکی مل جائے خیر یہ تو سب نصیب کی بات ہے لڑکے اور لڑکی کا مزاج ملنا آج کل تو اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہے ہاں یہ سب تو بس نصیب کی بات ہے اسے بھی کوئی انشاءاللہ اچھی لڑکی ملی جائے گی اگر حیدر کوئی کام نہیں کر رہا تو کہ مجھے واپس گھر چھوڑ سکتا ہے ہاں ہاں بالکل چھوڑ دے گا تمہیں بہت شکریہ دیکھو نور میں اب تم سے یہاں آخری بار ایک زبردستی کرنا چاہتا ہوں قبول کروں نور شادی کرو گی مجھ سے کیا مدہ علی کو زان مدہ نور کو زان اندر تشریف لئیے آپ نے طلاق کے لئے عدالت میں درخواستی ہے کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے جی ہاں جی علی کو زان کہ آپ بھی طلاق کے لئے تیار ہیں نہیں میں محبت کرتا ہوں اپنی بی بی سا طلاق کے لئے راضی نہیں ہوں نہیں بی پی اب بھی آئی ہے دوائی لی ہے پھر بھی نیچے نہیں آ رہا امی چلیں سید نہیں کریں ہسپتال چلتے ہیں ضرورت نہیں آپ کا گھر میں کچھ ہوا ہے کیا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا صبح تو بہت خوشتی اجانک کیا ہوگیا ان کو امی آپ نے نور سے بات کی تھی نا اس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی آپ سچ سچ بتائیں آپ مجھے کوئی بات ہوئی ہے نا امی کچھ تو کہیں نا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہو تلاک نہیں چاہتے مزاق کر رہے ہو کیا مجھ سے تو ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا یہاں آنے کا کیا مطلب تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کیا تم نے صرف یہاں لانے کا وعدہ کیا میں نے یہ تو نہیں کھا تھا کہ میں تلاک کیلئے راضی ہوں ہاں مگر میں نے تمہیں یہاں لانے کیلئے وعدہ ضرور کیا تھا اب دیکھ لو جج صاحب سامنے ہی ہیں آپ دونوں عدالت کا وقت دایا کر رہے ہیں برائے کر رہے ہیں باہر جائیں جج صاحب ایک منٹ بات سنیں میں اس آدمی سے تلاک چاہتی ہوں آپ ابھی غمزد آہیں رو رہی ہیں مہترمہ میرا خیال ہے آپ دونوں شادی کی مشاورت کے لیے جائیں پھر دوبارہ آنے شادی کی مشاورت اگر آپ کو پتا ہوتا میرے ساتھ کیا ہو تو آپ کبھی یہ مشفرہ نہ دیتے مجھے مہترمہ آپ عدالت میں ہیں ہاں بالکل سب بتاتی ہوں میں پھر دیکھتی ہوں سب بتانے کے بعد جج ہمیں تلاک دلواتا ہے یا نہیں ہے نا علی ایسے ہی ہے بتاؤ تمہارے سامنے ہی ہیں جج صاحب کیا دو شاید تمہاری بات سن لے جج صاحب میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تو تلاک کے لیے راضی بھی نہیں بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے جی مہترمہ کیا آپ کچھ کہیں گے دھوکے بات دھوکے بات ہو نفرت کرتی ہوں نفرت ہے مجھے تم سے آجو بیٹا آجو اندر آجو حفیظہ خالہ پہلے ہی بہت رات ہو شکیم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تکلیف یہ کوئی بات نہیں چلو اندر آجو جوتے یہاں اتار دو اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہو بیٹھو یہاں پانی لے کر آتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ والیکم السلام الماس نور کہا ہے بیٹا مجھے کیا پتہ اوپر ہوگی نور نیچے آؤ دیکھو کون آیا ہے آرے ہیں آنٹی علماز اکلاس پانی لے کر آو نہیں نہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں نور تمہیں پچانے کی بھی یا نہیں جی کہیں آنٹی میں تو اسے کہیں بھی دیکھوں پہچان لوں گا یہ بلکل نہیں بدلی یہ رزیہ کا بیٹا ہے تمہارے سکول میں تھا حیدر نام ہے اس کا یاد ہے تمہیں آہ آچھا کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسی ہو مافی چاہتا ہوں تمہارے بابا کے جناسے پر نہیں آسکا دراصل میں جرمنی میں تھا اور کچھ دن پہلے ہی واپس آیا ہوں لیکن جب میں گاؤں جاؤں گا تو بابا کی قبر پر فاتح پڑھوں گا انشاءاللہ بہت افسوس ہوا سن کر بہت شکریہ مافی کی زیورت نہیں گے لیں اب ٹھیک ہے نا میں ٹھیک ہو شکریہ ہی یہ کیا رسمی باتیں کر رہے ہو تم دونوں تم دونوں گاؤں کی لوگ ہو دوست بھی ہو سنجیدہ رہتی ہے ہمیشہ اور شاہستہ بھی مہنتی بھی ہے زیادہ باتیں نہیں کرتی لوگوں سے لاکھوں میں ایک ہے میری نور ماشاءاللہ تم دونوں باتیں کرو نا ہافیز تخالہ رات کافی ہو گئی اور مجھے دور بھی جانا ہے اب میں چلتا ہوں پانی کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا چھیک ہے تم جا سکتے ہو اپنی امیر بابا کو میرا سلام کہہ نور اللہ حافظ اللہ حافظ دھیان سے جانا اپنا خیال رکھی گا آپ یہ کیا چیز تھا ممی زبان نہیں چلا ہو زیادہ سمجھی شریف لڑکا ہے اور شیر کی درہ بہدر بھی ہے وہ علی میں تمہارے انتظار کر رہی تھی چینج کروں گا اس کے بعد جانا ہے مجھے تکے ہوئے لگ رہے ہو تم تھوڑا سا رام کر لو چلو چھو یہ بھی ہو شاباش 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 میں نے تمہیں بہت مس کیا تمہاری خوشبوں کو تمہاری انسانسوں کو دو دن سے بہت کھانس رہے بچارا بچے تو میمارہ ہوتے ہی رہتے ہیں نا جاکہ میں دیکھتا ہوں اس سے اس کی آیا ہے نا اس کے ساتھ کہاں نہ دیکھنا ہے مجھے شیر بچے ہیں میرا بس تھوڑا سا سبر کرو کل صبح تک بلکل ٹھیک ہو جاؤں گے تو ٹھیک ہے امی امی جان مجھے میری امی جایے امی جان مجھے میری امی جایے تم ٹھیک ہو جاؤں گے میری جان فکر نہیں کرو ٹھیک ہو جاؤں گے چلو سوچاؤ اب بلا رہا ہے وہ تمہیں بیمار ہے وہ تو ظاہر اپنی ماں کو یہ بولے گا اپنی ماں کو ٹھیک ہے سوڑی علی میں جا کر دیکھتی ہوں سے ٹھیک ہے تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو امی جان امی امی جان اچھا میری جان ابھی امی کو بلاتی ہوں ٹھیک ہے بس ابھی بلاتی ہوں دیکھو امی آ گئی امی یہاں آئے میرے پاس یہ تو کھانسرا ہے ہاں کیونکہ یہ بیمار ہے میں اس کے پاس نہیں جا سکتی کہیں مجھے بھی بیماری نہ لگ جائے امی مجھے گود میں لے لیں پلیز میرے پاس آئیں نہیں علی دیکھو میں بیمار ہونے نہیں چاہتی ڈاکٹر نے مجھے احتیاط کیلئے کہا ہے امی آپ کہاں جا رہی ہیں مچ جائے نا اچھا بس دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں کل صبح تمہاری امی تمہارے پاس آئیں گی اور سوڑ سے گلے لگائیں گی ٹھیک ہے چل اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرا پہدر بیٹھا پریشانمت ہو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے چاندھو میں کیوں نہیں کر با رہی ہوں کیوں نہیں کر پائے کیوں نہیں کر پائے ملکہ شکریہ ملکہ شکریہ ملکہ شکریہ ملکہ بہت بے ملکہ بنا مجھے لگا سردی لگ رہے ہوگی معاف کرنا میں نے تمہیں جگہ دیا نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے طبیعت کیسی اس کی بخار تو درگ ہے تمہارا بہت شکریہ تمہارے ہر کام کے لیے تم نے اس کا جتنا خیال رکھا اس کے لیے بہت شکریہ بابا صبح خیر بٹا اب ٹھیک ہونا اٹھو علینا اٹھو یہ کیا کر رہی ہے امی آپ تم بھی ایک ماں ہوں جاؤ اپنے بچے کے پاس بہی اپنے شوہر کے پاس رہا ماں بنو علینا امی پاگل ہو گئی ہے کیا ہاں پاگل ہو گئی ہے تم بھول چکی ہو یاد نہیں آرہا تم اپنے شوہر کو اس نائٹ چھوٹ سے نہیں ماں کی محبت اور شفقت سے متاثر کر سکتی ہو جاؤ جا کے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کرو اپنے شوہر کے پاس سبتے بچے کے پاس جلدی کرو اٹھو اٹھو اٹھ جاؤ جاؤ جلدی جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرو اور فوراً فریش ہو کے اپنے شوہر کے پاس جلدی میرا شیر بٹا ابھی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ابھی دیکھنا اب نور اٹی تمہارے لیے بہت اچھا ناشتہ لے کر آئیں گے اس کے بعد تم اینرجی آ جائے گی گوڈ مارننگ کیسی طبیعت ہے میرے بیٹی کی اب خانسی نہیں ہو رہی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تو بابا سے پوچھ لیں چلو پھر دیکھاؤ مجھے اب تمہیں بخار تو نہیں ہے اتر گیا ہے پرشان نہیں ہوں آپ کو نہیں لگے گا امی جان اتر گیا ہے بخار اتر گیا یہ دیکھو مٹ کے لیے کیا لائی ہو ٹھیک ہے لاؤ یوں مجھے دیتو لاؤ میں اپنے بیچے کو خود پلاؤں گی اس کے ماں باپ مل کر اسے ٹھیک کر دیں گے تمہاری ضرورت نہیں تم جا سکتی ہو دروازہ ٹھیک سے بند کر دینا بند کرو چلو ہم مل کر ناشتہ کریں گے آپ کی بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نیر صاحب نہیں علی صاحب نہیں سمجھ سکتا ہے یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے خدا کے لیے واپس آ جائے نا دیکھیں غلط فہمیاں ہوں گی باتیں بھی بنیں گی آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا نیر صاحب سمجھنے کی کوشش کریں صبح صبح میں نے رضیہ کو بھی فون کیا تھا یہ بات کرنے کے لیے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے نمٹایا جائے کیا واقعی آپ آ رہے ہیں علی صاحب کے آنے سے پہلے ہی چلی جائے گا بابا کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے علی صاحب اگر کچھ کہیں گے تو میں بات کرلوں گی ان سے کس چیز کی تیاریاں ہو رہے ہیں کیسے مہمان ہیں اب تو وہ خود سمجھ جاؤ گی آ جائے آ جائے خوش آمدید بہت شکریہ کیا زحمت کیوں کی مجھے دیں بہت شکریہ خوش آمدید بہت شکریہ لاؤ مجھے دے دو قبول کیجئے بہت شکریہ تمہارا سلام رضیانٹی والیکم السلام نور ہمارے بہمان نہ آگئے جلدی سے چائے بناو علینا سران نے تمہاری پسندیدہ فلم لگائی ہے مرد کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے آجا مجھے در دولہ چلو بیٹا چلو بیٹا دیکھ کریا رہا تمہارا جانے اب میں محمد کو چائے دو جلدی شکریہ بیٹی بہت شکریہ نور آنٹی یہ سب کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم تم میرے پاس بیٹھ جو ادھر اتنی عرشے کے بعد اتنی اچھی چائے پینے کو بھی لیے چلیں اب ہم سب نے چائے تو پی لی ہے اب یہاں آنے کا مقصد بھی بتا دیتے ہیں ایر آنٹی یہ سب کیا ہے تھوڑا صبر کرو بیٹا جی تو میں کہہ رہا تھا اللہ کی مرضی اور نبی کی سنت کے مطابق آپ کی بھتیجی نور کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں آنٹی یہ سب کیا ہو رہا ہے نور بیٹھ جاؤ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نا بیٹھ جاؤ مہمانوں کا سامنے بتتمیز ہی ہوتی ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ تمیز سے نیر علی صاحب آہ معاف کیجئے گا میں غلط وقت پر آ گیا کچھ نہیں ہے مہمانوں کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں سکول کا دوست ہے کس کا کس کا رشتہ ہو رہا ہے علماس تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس میں چھپانے والی کیا بات تھی نہیں علی صاحب علماس نہیں نور کے لیے آئے ہیں یہ مہمان سمجھے رشتہ ہو گیا نور مطلب موسیقی 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 ہم سب دراصل گاؤں میں ایک ساتھ ہی ریتے تھے اور یہ پچپنت سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں میں مرٹ کو دوائی دے نہ بھول گئی ہوں اسے بخار چڑھ سکتا ہے نا چلیں میرے ساتھ چلیں آجا نور دوائی دے کی جلدی واپس آدھا سمجھ گئی بار کون لوگ ہے وہ کون لوگ ہے وہ وہاں چل کر بات کرتے ہیں کوئی دیکھ لے گا مجھے فرق نہیں پڑتا یہ سب کیا ہو رہا بتاؤ مجھے فورن جواب چاہیے مجھے نور فورن علی تمہیں یہ سب پہلے سے پتا تھا خاموش ہو جاؤ بتا رہی ہوں میں سب کچ یہاں تمہیں یہ پہلے سے پتا تھا مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا پاگل ہو گئے ہو اس پر پاگل والی کیا بات ہے وہ میری بیوی کا رشتہ مانگ رہے بیوی کا میری بیوی کو وہ کسی اور کی حوالے کریں پاگل ہو تو کیا کروں میں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تمہیں بتاؤ علی اس وقت کیا کروں میں